بیچ میں یہ کہتی ہے یہ کنارہ جو ہے یہ سیالکوڈ کا یہ کنارہ جو ہے وہ ناروال کا اور یہ صرف اور صرف تیز سیکنڈ میں ایک زلے سے دوسرے زلے میں جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے اس طرف سے یہ بھارت کے علاقے سے جمہو کشمیر کے علاقے سے نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں ایک ایسی جگہ میں موجود ہوں جہاں سے دو زلہ آپس میں ملتے ہیں زلہ سیالکوڈ اور زلہ ناروال اور یہ میرے اکم میں آپ یہ کشتی لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ جو ہے اس کشتی سے ایک زلے سے دوسرے زلے میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں دلچسپ سفر کی کہانی آج آپ کو میں اپنی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو میرے ساتھ رہی کے آگے بڑھتے ہیں اور اس پورے سفر کی آپ کو کہانی بتاتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا یہ دیکھیں موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکل کو کشتی بھی رکھتا ہے اور کشتی چلانے والا جو ہے وہ رسی کی مدد سے یہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زلے سے دوسرے زلے میں پہنچا رہا ہے اب یہ سفر کتنا ہے تیس سیکنڈ میں ایک زلے سے دوسرے زلے میں لوگ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں کشتی کے ذریعے انہوں نے نالا ڈیک پار کیا اور پہنچ چکے ہیں اب ناروال کے علاقے بیچ میں یہ کشتی ہے یہ کنارہ جو ہے یہ سیالکوٹ کا یہ کنارہ جو ہے وہ ناروال کا اور یہاں سے لیکھ کر یہاں تک کا جو یہ کشتی کا سفر ہے یہ ہے صرف اور صرف پندرہ سے بیس سیکنڈ کا یعنی کہ سیالکوٹ سے ناروال میں انٹر ہو رہے ہیں صرف اور صرف بیس سیکنڈ میں وہ بھی کشتی پر اور ناروال کے لوگ یہاں سے سواری کر کے کشتی کی ہو رہے ہیں انٹر سیالکوٹ میں کشتی پہ چلتے ہیں بات کرتے ہیں کتنے مسافر یہاں سے گزرتے ہیں وہ بھائی ہیں جو کشتی پہ لوگوں کو آر پار لے کے جاتے ہیں کیا آلے بھائی آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے خریہ سے ہیں کب سے یہ آر پار کر رہے ہیں آپ لوگوں کو جی ادھر مجھے پانچ سال ہونے رہے ہیں پانچ سال ہونے کو ہیں اچھا تو لوگوں کے سفر کو آپ نے کافی حسان بنایا ہوا ہے جی جی کافی کیوں یہ لوگ آپ کی کشتی کے ذریعے یہاں سے سفر کرتے ہیں کیا وہ پول ہے دوسری طرف پول کی طرف سے کیوں نہیں جاتے ادھر بہت خرچہ ہو جاتا ہے جاتے جاتے اچھا بہت لگتا ہے ادھر لوگ پنہ رو بیس منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا مجھے اس طرف تو ہو گیا سیالکوٹ اور اس طرف میں یہ ویو دکھا رہا ہوں یہ ہو گیا جی ناروال کا علاقہ تو ادھر ناروال کی کونگون سے گاؤں ہیں کتنے گاؤں ہیں تقریبا اور اس طرف سے آلکوٹ کے یعنی چالیس پچاس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم کی بچت بھی کرتے ہیں اور اگر وہ اس پول کی طرف جائیں تو وہاں پہ ان کا سفر کرنا پڑے گا تقریبا سفروال پہنچنے کے لئے وہ جائیں گے جناب ایک سے ڈیڑھ گھنڈے میں اگر وہ پول کے رستے سے جائیں تو اگر وہ آپ کی کشتی پہ جائیں جس طرح یہ بھائی صاحب کشتی پہ آئے ہیں اور دوسرے دو بھائی اور پیچھے کشتی پہ آ رہے ہیں یہ ناروال کے علاقے سے تو پھر ان کا ٹائم بچے گا اور یہ صرف اور صرف تیز سیکنڈ میں ایک زلے سے دوسرے زلے میں جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے اور یہ سفر ان کا جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر جو ہے وہ صرف اور صرف چاند منٹس میں تیہ ہو جائے گا کتنا دلچسپ سفر ہے اس طرف سے یہ بھارت کے علاقے سے جمہو کشمیر کے علاقے سے نکلتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کشتی چلتی ہے یہ رسلی کو گہجنا ہے اور اب یہ میں آرپار جو ہے وہ کشتی کو پہنچا رہا ہوں اس طرح سے یہ کشتی والے بھائی جلاتے ہیں تو ایک بائیک بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بائیک اس کو میں نے پہار گروہ آیا ہے اس طرح سے یہ جو سفر ہے یہ سفر اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ بھائی صاحب اس طرح سے سفر لوگوں کو کرواتے ہیں تو کوئی ان کو کوئی محافظہ دے جاتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا یہ تب بھی خوش ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جی پاکستانی پرچم بھی اوپر لگا ہوا ہے جو پوری ابو تاب کے ساتھ لہر آ رہا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ